ہیلو دوستو ایک بار پیچھے سوگتے ہیں آپ کو میری چینل پر اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کی بس کی سکین کو کیسے چینج کرتے ہیں پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کی بس کی ہورن کو کیسے چینج کرتے ہیں اگر آپ کو اس میں کوئی پروبلم ہے تو آپ مجھے کمنٹ بکس میں جرور بتائیں تو دوستو ویڈیو کو کلاس تک جرور دیکھیں اور چینل کو لائک اور سبسکراب جرور کریں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو گیریز کے اندر جانا ہے گیریز کے اندر آپ کو اوپر تین آٹھ اپسن ملیں گے جس میں آپ کو دو نمبر پر کلک کرنا ہے دو نمبر پر کلک کرو گے تو آپ کے پاس چھوٹے سی ڈسپلی آئے گی اس پر آپ براؤز لیویری پر کلک کریں جس میں آپ کے سامنے دو اپسن آئیں گے ڈیوائس گیلری اور فائل مینجر اگر آپ ڈیوائس گیلری چوز کرتے ہو تو آپ کی گیلری کے اندر جو بھی فوٹوز ہیں وہ سبھی آ جائے گی اس میں آپ خود کی فوٹو بھی چوز کر سکتے ہو اور فائل مینجر چوز کرو گے تو آپ کے انٹرنائی سٹوریج کی ساری فوٹوز سبھی آ جائے گی تو دوستو میرے پاس فائل مینجر کے اندر ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں میں آپ کو وہ لگا کے بتاتا ہوں دیکھیں دوستو چینج ہو گئی ہیں اگر آپ خود کی پک لگانا چاہتے ہو تو دیان رکھیں دوستو کی اس کا بیک گرونڈ بلیک نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اگر بلیک ہوگا تو یہ آگے والا جو میرے ہیں اس پر پورا بلیک بلیک ہو جائے گا اور اگر آپ اندر کیون کے اندر بیٹھ کے ڈرائیوینگ کرنا چاہتے ہو تو وہ ممکن نہیں ہو پائے گا تو دوستو یہاں پہ آپ کو اپلائی پر کلک کرنا ہے پھر جب آپ اپلائی پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دو اپسن آئیں گے یوز منی کا اور ثری کا اگر آپ ثری کرتے ہو تو آپ کو تیس سیکنڈ کا ایڈ دیکھنا پڑے گا اور یوز منی بھی کر سکتے ہو جس میں آپ کی آرپی کٹے گی تو میں آپ کو جلدی جلدی بتانے کے لیے یوز منی کر رہا ہوں آپ ثری والا بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو تیس سیکنڈ کا ایڈ دیکھنا پڑے گا تو دیکھیں دوستو یہ پرمنٹ ہو گئی ہیں بہت آسان طریقہ ہے دوستو آپ بھی کر کے دیکھیں اور اگر آپ خود کی پک لگائے تو تیانے کے دوستو کی بیگراؤنڈ بلیک نہیں ہونا چاہیے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائٹ جرور کر دیں اور سبسکراب جرور کریں جان نیواز سبسکراب جرور کریں